جھائی inis لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جھو ٹور Riversというemos اس کو اس طرقے سے ضروفی کر سکتے ہیں اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو اٹھونچ کی طرقے سے من ادرول بودھ ٹھے ایں ویڈیوز بالنگ داقومنٹ کو کسی ویڈاکومنٹ جہاں سکریم پوز یجہاہ س places من بولتے ہیں یہ جو فائل، ہوم، انسٹ، ڈراؤ، ڈیزائن، لی آؤٹ، ریفرنسز، میلنگز، ریویو، ویو، ہیلپ، اینڈ ایکو بیٹ ہیں یہ سارے پیل بار ریبن کے منیو ہیں ہم ان کو اب ٹیبز بولتے ہیں یہ ٹیبز کہلاتے ہیں اور یہ نیچے جو گروپس بنے ہیں جیسے کلپ بورڈ ہے، فونٹ ہے، پیرا گراف ہے، سٹائلز، ایڈٹنگ اور منی مورز یہ تمام کے تمام جو ہیں پیل بار گروپس ہیں ہر ٹیب کا انڈویولی ٹول بار گروپ ہے اور ہر گروپ میں ڈیفرنٹ جو ٹولز ہیں وہ یوز کیے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک سپیسیفک پرپس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اب یہ جیسے کہ یہ کلپ بورڈ ہے، یہ کلپ بورڈ کے ریلیٹڈ یہ تمام ٹولز اکٹھے کی ہیں یہ فونٹس ہے، فونٹس کے ریلیٹڈ کو بھی چینجنگ کرنی ہے تو اب ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں یہ پیراغراف ہے، اسی طریقے سے تمام کے تمام جو بھی ٹول بار گروپس ہیں وہ سارے کے سارے کسی بھی سپیسیفک پرپس کے ایکارڈنگ جو سارے ٹولز ہیوز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ ٹول بار گروپس بنائے ہوتے ہیں اور یہ تمام جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جو ٹول ٹیبز ہیں ان میں موجود ہیں، جیسے ہوم ٹیم میں یہ موجود ہیں انسرٹ میں ہیں، لیڈا سے ہیں، ڈراؤ میں لیڈا سے ہیں دیزائن میں لیڈا سے ہیں، لیڈا اوڈ ریفرنسز اور ہر کوئی ٹیب جو ہے، اس میں ڈیفرنٹ ٹول بار ریبنز موجود ہیں آپ اس کے اوپر دیکھیں گے جو بلو لائن وہ ہے جس میں آٹو سیف وغیرہ ہوئی اوپشن ہے اور یہ تمام جو بلو لائن ہے اس کو ہم ٹائٹل بار بھولتے ہیں یہ ٹائٹل بار ہے، اس میں آپ کوئی بھی ڈیٹا جو ہوگا مطلب جس نام سے سیف ہوا ہوگا وہ جس ٹائٹل سے سیف ہوا ہوگا وہ یہاں پہ شو ہوگا یہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ ہے یہ ابھی میں نے سیف نہیں کیا، اس لئے شوڑ نہیں اگر میں یہاں پہ کنٹرول ایس کروں اور یہاں پہ میں اس کا نیم دے دوں ڈاکومنٹ ون لکھا ہوا ہے اس کو ایز ایز میں سیف پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا ڈاکومنٹ ون کے نام سے سیف ہو جائے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈاکومنٹ ون کا نام دیا تھا تو یہ ڈاکومنٹ ون کے نام سے ہی یہاں پہ سیف ہو گیا اس ٹائٹل بار میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی رائٹ سائیڈ پہ اگر میں یہ ایم ایچ لکھا ہوا ہے محمد حماد اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میری جو سائن این آپشن ہے جو میکروسوفٹ 365 پہ جس اکاؤنٹ کے گینسٹ میرا جیے میکروسوفٹ ورڈ جو ہے یہ آن ہے جس اکاؤنٹ کے گینسٹ میں اس میکروسوفٹ ورڈ پہ یا میکروسوفٹ 365 پہ سائن این ہوا ہوں وہ ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے اس سائن این ڈیٹیل کے بعد یہاں پہ میرے پاس اگر یہ میں دیکھوں تو یہ ریبن ڈسپلی اپشن ہے ریبن ڈسپلی اپشن کیا ہے جی یہ اس کو اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں ریبن ڈسپلی اپشن پہ تو یہاں پہ مجھے فالوینگ تین اپشن نظر آتے ہیں جس میں فرسٹ ون ہے آٹو ہائیڈ ریبن جس میں کیا ہوتا ہے ہائیڈ ریبن کلک ہے اگر میں آٹو ہائیڈ ریبن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرا آٹو ہائیڈ ہو رہتا ہے اور اس ریبن کو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ان ریبن کو دوبارہ سے شو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے یہ آپ کو تھری ڈوٹس نظر آ رہے ہوں گے آپ نے اس تری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کا یہ ٹول بار ریبن جو ہے یہ اگین شو ہو جائے گا اس کے بعد اگین اس پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیکنڈ ہے جی شو ٹیپس شو ریبن ٹیپس اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ جو ریبن ہے وہ سارے کا سارا نہیں نظر آئے گا یہ جسٹ مجھے یہاں پہ ٹیپس شو ہوں گی اگر میں یہاں پہ کسی بھی سپیسیفک ٹیپ پہ کلک کروں گا تو مجھے اس کے اگین جو تمام ٹول بار گروپس ہیں وہ شو ہوتے رہیں گے اور اگر میں یہاں پہ اس پیڈ پہ کلک کروں گا تو یہ میرا ریبن جو ہے وہ پھر سے ہائیڈ ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر میں پھر یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور تھرڈ اپشن کو دیکھتا ہوں تو یہ ہے شو ٹیپس اور کمانڈز یہاں پہ کیا ہوگا اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں یہ ٹیپس بھی شو کرے گا اور ٹیپس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو اس ٹیپس کے اگینس جو کمانڈز ہیں ان کو بھی شو کرے گا اور اگر میں یہ چاہوں کہ یہ ریبن ڈسپلی اپشن پہ کلک کیے بغیر میں یہاں پہ ہی ٹیپس پہ کلک کر کے کسی طریقے سے جو کمانڈز ہیں اس کو شو کروں تو اس کے لئے کیا کروں گا میں کسی بھی سپیسیفک ٹیپ کے اوپر ڈبل کلک کروں گا تو مجھے یہ ریبنز ہیں وہ پولز جو ہیں وہ اگین شو ہو جائیں گے اور یہاں پہ ڈبل کلک کرنے کے بعد اگر میں پیڑ پہ کلک کروں گا تو یہ ریبن جو ہیں یہ دبارہ ہائیڈ نہیں ہوں گے یہ وہیں پہ شو ہو جائیں گے یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آٹو ہائیڈ وال آپشن لگ جاتا ہے اور جو یوزر ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں اب یہ جو ٹول بار ریبنز تھے یا ٹیپز تھے وہ کس طریقے سے شو کروں تو اس کے لئے آپ نے یہ تھری ڈبل کلک کرنا ہے تو آپ کو یہ ریبنز شو ہو جائے گا اور آپ یہاں پہ اس ریبن ٹولز پہ جا کے آپ اس کی سیٹنگ کو جو سیلیکٹیف سیٹنگ ہے